ٹیم انڈیا نے بنا تو رکھا ہے اپکتان لیکن یہی فٹنس، فارم اور منوبل رہا تو کیا کامیاب ہو پائے گا گیم پلان؟ جی ہاں دوستوں حال فلحال ہردک پنڈیا اپنے کریئر کے سب سے ناجک موڑ سے گجر رہے ہیں۔ اتنی ٹینشن اور دباو تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایشیا کپ فائنل میں انجرڈ ہو کر سٹریچر سے واپس لوٹے وقت بھی نہیں لی ہوگی جتنی اب لے رہے ہوں گے۔ ان کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے۔ آئی پی ایل میں ممبئی انڈینز کی کپتانی ملی تو روہت شرما کے فینس ناراج ہو گئے۔ گجرہ ٹائٹنز چھوڑا تو وہاں کے چاہنے والوں کو بھی ناراج کر دیا۔ آئی پی ایل میں ہر سٹیڈیم میں ان کی جم کر ہوتنگ اور بوئنگ کی جاتی ہے۔ انجری سے واپس ضرور لوٹے تھے لیکن فارم گائب ہے۔ نہ بلہ چل رہا نہ گیندبازی میں دھار بچی ہے اور تو اور ممبئی انڈینز کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے۔ پانچ بار کی چیمپین ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں آخری پوزیشن پر ہے اور اب تو آخری ستھان پر نہ رہنے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اور نراش، ہتاش، اداس اور تھکے ہارے ہاردک کو دو جون سے شروع ہو رہی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارتیہ ٹیم کا اپکتان بنایا گیا ہے۔ بھارتیہ فینس کتے ہی نہیں چاہیں گے کہ یہ سٹار آل اراؤنڈر آئی پی ایل والی خراب فارم اور فٹنس لے کر ورلڈ کپ میں کھیلے۔ آل اراؤنڈر ہاردک پانڈیا کو خراب فارم کے باوجود نہ صرف ٹیم میں جگہ دینا بلکہ اپکتانی بھی برقرار رکھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کے کتنے خاص ہیں یا ان پر کتنا بھروسہ ہے۔ بھارتیہ کوچ کپتان اور چیف سیلیکٹر جانتے ہیں کہ اگر ہاردک پانڈیا اپنی پوری طاقت سے کھلتے ہیں تو اکیلے دم پر میچ پلٹ سکتے ہیں۔ وہ ایک شاندار آل اراؤنڈر ہیں۔ زوردار بلے باز ہونے کے ساتھ ہی ایک وکیٹٹکر گند باز ہیں لیکن اگر وہ ایسے ہی لگاتار آؤٹ آف فارم چلتے رہے تو ٹیم کا سنتولن بگڑ جائے گا۔ بھارت تیم بمراہ کے ساتھ ارشدیپ یا سراج میں سے کسی ایک کو ہی پلینگ الیون میں کھلائے گی۔ تیسرے پیسر کا کوٹا ہاردک اور شیوم دوبے کو مل کر کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہاردک آؤٹ آف فارم رہے تو سارے پلان چوپٹ ہو جائیں گے۔ اگر ورلڈ کپ کے لیے بھارتیہ ٹیم کی تو بھارتیہ سکوارڈ میں چھے پروپر بلے باز، تین آل اراؤنڈرز اور چھے گند بازوں کو جگہ ملی ہے۔ ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے اور رویندر جڑیجہ آل اراؤنڈرز میں شامل ہے۔ یعنی ان پر دوہری جمع داری ہے۔ اب اگر آئی پی ایل کی فارم دیکھی جائے تو ہاردک پانڈیا اب تک تو اس جمع داری کا نروہن نہیں کر پائے ہیں۔ اس سیزن کے گیارہ میچوں میں صرف آٹھ وکٹ ہی جھٹک پائے ہیں اور ان کی جم کر پٹائی ہوئی ہے۔ ان کی گند بازی پر بلے بازوں نے گیارہ رن کے اکانومی ریٹ سے رن کوٹے ہیں۔ یہ ایک بڑی سمسیہ ہے۔ ان کے بلے سے بھی صرف ایک سو اٹھانوے رن نکلے ہیں۔ وہ اب تک ایک اردش تک بھی نہیں بنا پائے ہیں۔ ان کا آتموشواس بھی بری طرح ڈگمگایا ہوا ہے۔ آئی پی ایل میں اس وقت ہاردک پانڈیا کافی نراش اور تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی دباو محسوس کر رہے ہیں۔ جب ٹیم اچھا نہیں کر رہی ہوتی ہے تو ایسی ستیتی میں شانت رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بطور کپتان آپ ٹیم کے پردرشن کی پوری جمعیداری لیتے ہیں۔ پانڈیا کا پریشر ان کے فیصلوں پر بھی صاف نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہو رہی ٹرولنگ کے بعد میدان پر ہزاروں فینس کی ہوتنگ جھیلنا بلکل بھی آسان نہیں۔ مینٹل ہیلتھ پر بھی اس کا سیدھا پربھاو پڑ سکتا ہے۔ دوستوں آپ کا ہاردک پانڈیا کے فارم اور ورلڈ کپ میں ان کے اور ٹیم کے پردرشن کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور کرکٹ سے جڑی ایسی ہی انٹریسٹنگ باتیں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔